اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے جابز کی ڈیٹیل دینے والا ہوں کہ ٹریفک وارڈن میں جو پنجاب پلیس میں ٹریفک وارڈن میں جابز آئی ہوئی ہیں کیونکہ ٹریفک ایسسٹنٹ کی پوسٹ پہ جو ہے وہ جابز آئی ہوئی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں اس کے بارے میں مکمل الیکیبل کرائیٹریا اور فیزیکل ٹیسٹ کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو اچھے سے پوری طرح دیکھنا ہے پورا واج کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کے الیکیبل کرائیٹریا اور سارا کچھ دوڑ جو بھی ہے کات چھاتی اور لاس ٹیٹ کا سب کچھ پتا چل جائے اور جو فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے دوڑ وغیرہ اور سب کچھ ریٹن ٹیسٹ تہریری ٹیسٹ کیسے لیے جاتا ہے میں آج کی ویڈیو میں مکمل ریٹیل بتانے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے اور سکیپ کر کے لیے دیکھنا اور تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو فرنڈ پنجاب پولیس میں جو ہے وہ ٹرائفک وارڈن میں ٹرائفک اسسٹینٹ کی پوسٹ پہ جابز آئی ہوئی ہیں جس میں جو ہے وہ مرائیٹل سٹیٹس یہ ہے کہ مرد اور خاتین میل اور فی میل کینیڈٹ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں کہ ان کا جو ہے وہ ہائٹ کتنی چاہیے ہوتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہ میں ایج کی بات کر دیتے ہیں مرد ان کے لیے اٹھارہ سے بائیس سال تک میل اور فی میل اسمیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں ، مرد امید واران کیلئے مرد کے کے لیے فی میل کے لیے پانچ فٹ سات اینچ کے حیٹ ہے اور اس کے علاوہ جو فی میل کے لیے ہے فی میل کے لیے جو ہائٹ ریکوائیڈ ہے وہ پانچ فٹ دو انچ فی میل کے لیے ہائٹ ریکوائیڈ ہے اور اس کے بعد ہم چیسٹ کی بات کر لیں صرف میل کینیڈیٹ کے لیے ہوتی ہے چیسٹ چیسٹ میں جو ہے وہ آپ کی تیتیس سے تیتیس سے ساڑھے چونتیس انچ تک آپ کی چیسٹ ہونی ضروری ہے اور اگر آپ کی اتنی چیسٹ ہے تو آپ اس میں اپلائی کریں آپ ایلیگیول ہیں اور اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ سکونت کیا ہوگی سکونت کی بات کر لیتے ہیں مطلب ایڈینٹیٹی کی بات کر لیتے ہیں تو ایڈینٹیٹی شناخت میں آپ کی یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ متلکہ زلے کا جس میں آپ رہتے ہیں اس زلہ کا جو ہے وہ آپ کا ایڈینٹیٹی کارڈ مطلب شناختی کارڈ اور اس کے علاوہ آپ کا بے ڈومی سائل ہونا ضروری ہے شناختی کارڈ اپنے زلے کا اور ڈومی سائل اپنے زلے کا ہونا ضروری ہے تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایڈوکیشن کتنی چاہیے ہوتی ہے مطلب تعلیم کتنی اقوائیڈ ہے تعلیم اس میں جو ہے وہ صرف انٹرمیڈیئٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور انٹرمیڈیئٹ میں بھی سیکنڈ وینتہ کا آپ اپلائی کر سکتے ہیں مطلب پچاس پچپن پرسنٹ اور ساٹھ پرسنٹ جتنے بھی آپ کے ایف ایسی میں آپ کے نمبر ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں انجینرنگ پری انجینرنگ یا پری میڈیکل اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹریفک وارڈن اور ٹریفک اسسٹنٹ کی پوسٹ پر اور اس کے بعد ہم فیزیکل ٹیسٹ کے بارے میں بتا دیں کہ فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کی جو ہے وہ رننگ لی جائے گی رننگ جو مرد امیر واران کے لیے میل کینیڈیٹ کے لیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سات منٹ میں ایک اشاریہ چھے کلومیٹر آپ نے رننگ کرنی ہوتی ہے مطلب 1.6 کلومیٹر in 7 منٹ آپ نے وہ میل کینیڈیٹ کے لیے یہ ہے کہ یہ رننگ کرنی ہوتی ہے اور فیمیل کینیڈیٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے فیمیل کینیڈیٹ نے دس منٹ میں جو ہے وہ ایک اشاریہ چھے کلومیٹر جو ہے وہ آپ نے رننگ کرنی ہوتی ہے فیمیل کینیڈیٹ نے میل کینیڈیٹ کے لیے سات منٹ میں ایک اشاریہ چھے کلومیٹر اور فیمیل کینیڈیٹ کے لیے دس منٹ میں ایک ایسے ایسے کلومیٹر یہ ان کی رننگ ہوتی ہے فیزیکل ٹیسٹ میں اور اس کے علاوہ تحریری ٹیسٹ کی اب بات کر لیں کہ ریٹن ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کے اگر بات کر لیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کے سمپل جو ہے وہ جنرل نالج پاکستان کا جنرل نالج آپ لے لیں اور مطالعہ پاکستان اگر میٹرک کا آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے اور ایف ایسی کا بھی دیکھ لینا ہے اور میٹرک کا آپ کو اچھے سے جو ہے وہ جنرل نالج سا مطالعہ میں سے آپ نے نکال کے وہ اچھے طریقے سے آپ کو آنا چاہیے میٹرک کا جو مطالعہ پاکستان ہے اور اس کے علاوہ انگلیش کی بیسک گرامر جو ہے وہ آپ کو آنے چاہیے اس کے ٹیسٹ کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جنرل سائنس کے جو جنرل سے کوئیس چون ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو آنے چاہیے بس یہ اس میں ہے جو ہے وہ تحریری ٹیسٹ مطلب ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی پراسس ہوتا ہے اور میڈیکل میں جو ہے وہ یہ سب کچھ چیک کرتے ہیں ہائٹ ویڈ چیسٹ وغیرہ یہ سب کچھ چیک کرتے ہیں اگر آپ کی ہائٹ ویڈ چیسٹ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق پوری ہے تو آپ اس میں اپلائی کریں وہ انہوں نے نیچے اس کے لیکھا ہے کہ اگر آپ اس کے مطلب ریکوائرمنٹ کے مطابق پورے نہیں ہے جو ویڈ ہائٹ چیسٹ پوری نہیں ہے تو آپ وہ کوئی ریایت نہیں دی جائے گی اس میں آپ اس میں اپلائی نہ کریں تو آپ جو ہے وہ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ اس ریکوائرمنٹ کو پورا اترتے ہیں تو آپ اس پہ اپلائی کریں اور اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اس میں تو اپلائی ایسے کرنا کہ اپنے زلحی پولیس لائن میں آپ نے جا کے اس میں جو ہے وہ آفر میں جا کے وہاں سے جو ہے وہ آپ نے فارم لینا ہے اور فارم لینے کے بعد آپ نے پھر اس کو فیل کر کے آپ نے اس کو جمع کروانا ہے اپنی اسی زلعی پولیس لائن میں فیزیکل جا کے آپ نے خود جا کے اس میں آپ نے جمع کروانا ہے تو اس کے بعد ہم لاسٹ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ جو اپلائی ڈیٹ شروع ہی ہے جہاں سے وہ بارہ تھی اسی مہینے کی بارہ اکتوبر یعنی کے اور اس کے علاوہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ چھبیس اکتوبر تک آپ اس میں فارم جمع کروا سکتے ہیں مطلب اسی مہینے کی چھبیس طریق تک اس میں لاسٹ ڈیٹ ہے یہ ٹریفک وارڈن کی جابز ہیں ٹریفک اسسٹینٹ کی پوسٹ پہ تو اس میں جو ہے وہ ساری الیکیبل گریٹ ایریا سب کچھ بتا دیا گیا تو یہی تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن کے بٹن کو پریس کر دیں کیونکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا اس طرح تو کیونکہ جو دیلی بیسس پہ ہم جو ہے وہ جابز کی انفارمیشن اور ان کی ٹیسٹ پوریپریشن اور سارے فیزیکل میڈیکل انفارمیشن سب کچھ اس چینل پر آپ کو دیتے رہیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ